کہ ہر باشعور انسان کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد کوئی نصب العین کوئی آدرش یہ ہنڈی کا نفض آدرش ہے بہا پیارا نفض ہے نصب العین یہ عربی زبان کا نفض ہے نصب العین آنکھوں کے سامنے کوئی منزل رہے اور انسان اسی کی طرح پیش قدر بھی کر رہا ہو مٹا چلا جا رہا ہو کسی کو آپ کول کہتے ہیں لیسے کوئی نہ کوئی کول ہونا چاہیے کسی کو آئیڈیل کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی شہد اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہم جتو جہد کرے جس شخص کی زندگی میں یہ نہیں ہے وہ چاہے کدما ہی انسان در آرہا ہوں حقیقت میں حیوان اب دوسری بات سمجھئے یہ ایک عجیب ایکویشن ہے الزبرہ کا فارمولہ سمجھئے کہ انسان کا نصب العین اگر پست ہوگا تو اس انسان کی شخصیت بھی پست ہو جائے اس کا نصب العین بلند اور عالی ہوگا تو اس کی اپنی شخصیت بھی عالی اور عرفہ ہو جائے یہ ایک جس کے لیے میں نے سورہ حج میں سے تو یہ کہ پورا رکو جو ہے آخری سورہ حج کا وہ در حقیقت اس موضوع پر اس سے بہت ہی گہرا تعلق کرنے والا ہے لیکن میں صرف اس کا ایک اپنا میں نے سلاوت کیا کہا آغاز میں مشنقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کیسیت یہ ہے کہ کمزور ہے وہ بھی جو چاہنے والے ہیں وہ بھی جنہیں چاہا جا رہا ہے یعنی مطلوب اگر عالی ہے انسان بھی عالی ہو جائے مطلوب اگر پست ہے انسان بھی پست ہو جائے نصب العین ادنہ ہے انسان میں دنیو تبا کی کیسیت جائے اور اگر وہ آدھا اور آدھا ہے تو انسان کی شخصیت کو درف کو حاصل ہوگا بلندی حاصل ہوگی اب اس کی میں درہ مضاحت کر دوں لیکن یہ سب سے کھٹیا نصب العین کیا ہے جگر گرادہ بادی کا مرا پیارا بسرا ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھر کام انسان اپنی ذات ہی کو نصب العین بنا میرا غلبہ میرا اقتدار میری حکومت میرے لئے دولت میرے لئے عزت میرے لئے شہرت بس یہ حصول جو ہے کس کے لئے بھاگ دور محنت خوشی جد و جہود یہ بھی ایک نصب العین ہے آسانی سے دولت بھی حاصل نہیں ہوتی دن ذات کی محنت سے دولت ملتی ہے آسانی سے شہرت بھی نہیں ملتی بڑی بڑی داتوں کو جاک کر انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے جس سے اسے شہرت ملتی ہے آسانی سے دنیا میں غلبہ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ چھوٹی سی کارپوریشن ہے اس کا صدر بننے کے لئے بھی کیا پاپر بھیلنے پڑتے ہیں اور کوئی چھوٹا سا ملک ہو اس کا صدر یا وزیر عزت بننے کے لئے کیسے کیسے حفظ خان تیہ کرنے پڑتے ہیں تو آسان کام کوئی نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک نصب العین ہے اپنی ذات اپنا اقتدار اپنا غلبہ اپنی دولت اپنی شہرت ذاتی وجاہت یہ بھی ایک نصب العین ہے لیکن جس انسان کا یہ نصب العین ہوگا اب آپ خود موتی دے انتہائی دنیو تبا انسان ہوگا انتہائی پسٹ فطرت انسان ہوگا وہ تو ہر معاملے میں دیکھے گا میرا وفات کیا ہے وہ کبھی اپنے قوم کی منفات کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی وفات پر وہ کبھی اپنے بطن کی عزت کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی وفات پر وہ اپنے ذاتی وفات کے لیے قوم کو بیٹھ دے گا اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ملک کے دو ٹکڑے کرا دے گا وہ بڑے سے بڑی جو ہے موبادی لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا نصب العین ہے ذاتی اقتدار اس کا نصب العین ہے اور جس کو آپ جانتے ہیں بائی حک اور بائی کرک جب نوائین یہ ہو گیا مجھے تو اپنا اقتدار ملک مجھے سربلن بھی اپنے لیے چاہیے میں دولت جمع کر لینا چاہتا ہوں زیادہ دولت جمع کرنے والا انسان کس کس پستی میں گر رہا ہے آپ کا یہی شہریں کرا جی کس میں گھی میں ملاوٹ کی گئی اور اس طرح کی ملاوٹ کی گئی کہ کتنے ہی لوگ سے جو جن پر فالج ہوا تھا زمانے میں آپ کو یاد ہوگا اس لیے کہ ہی کے اندر ایسی چیز ملا دی گئی تھی اپنے جنگ چکوں کے حصول کے لیے انسانوں کی صحت سے کھیل دیں آج آپ کے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو عدویات کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی غریب عورت اپنے گھر کے پرتن بیز کر گئی ہوگی اور وہ پندرہ روپے کے کیپسیور خریف کے لائی ہو پندرہ روپے کا ایک کیپسیور اس لیے کہ شوہر جو ہے زندگی اور بہت سی کسپننٹ میں اس نے گھر کے برطن دیتے ہیں لیکن اس کیپسیور کے اندر بجائے اس دوا کے چوک بھرا ہوا ہو یا آٹا بھرا ہوا کہ آپ کی اس کوئی پڑھ ہو تو معلوم ہوا اچھی طرح سمجھ لیجئے وقت کم ہے ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ کر دیں نشین کی دیں کہ اگر نظمولین اپنی ذات ہے تو وہ شک اپنا کی اعتبار سے پسترین ستے پر ہوگا وہ قوم کو بیٹھے گا غداری کرے گا ملک کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھا لے گا اسلحہ خرید رہا ہوگا کوئی بڑا اہم انسان اور اس میں بڑا کمیشن لے کر کھٹیا مار لے آئے گا اور ہو سکتا ہے کسی محاس پر کسی وقت ایسی صورت ہو کہ بلکل فیصلہ کلمرحلہ آگیا کہ ادھر یا ادھر اور ایسا ہوتا رہا ہے کوئی ایک مہات کے اوپر پیزنہ پوری قوم کی قسمت جو ہے اس کا پیزنہ بن سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس وقت جب گریٹھ کھولے جائیں تو معلوم ہوئے اس میں جو مستحہ نکل رہا ہے وہ بیاری نہیں ہے تو آپ سمجھئے کہ پوری قوم کی قسمت سے وہ شکل تھا ہے جس نے اپنے بینک بیلنس کے اندر ملک سے باہر کنگ کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے اس نے گویا کہ پوری کی پوری قوم کے مستقل کو دعوت ہے یہ سب منطقی نقیجے ہیں کہ اگر نصب العین ہی اپنی ذات ہے اب مجھے یاد آ رہا ہے سورہ قصر کے آخیر میں فرمایا تِلْكَدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِیجُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَانَا یہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ فرماتا ہے یہ تو ہم نے خالص کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنی سربلندی نہیں چاہتے یہاں اپنا غلبہ نہیں چاہتے یہاں اقتدار کے طالب نہیں بنتے یہاں اپنے لیے حکومت کے طالب بلکر نہیں کھڑے ہوتے آقرب کا گھر صرف ہونی کے لیے یہ میں نے اس آیتِ مبارک کا کوٹ کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے جہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ یہ پس ترینگت مرعین ہے میسے برا نہ مانیے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری عظیم مقصریت کسی صدقے پر زندگی بطر کر دیتا آج ہم دنیا میں دلیل کیوں ہو آج ہمارا پوری دنیا کے اندر کیوں نام عزت کے ساتھ نہیں لیا جارا کیوں ہم کسی پیلالاقوامی کسی فورم میں کیوں عزت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے معلوم ہوا ہی وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم میں مددار ہے آپ ہی کے قوم کے لوگ ہیں جو بکتے ہیں اگر جاہے کہا جاہاں آؤ کہ ہندوستان کی گاہ کے ایجنٹ یا فنا جو ہے افغانستان کے خواد کے ایجنٹ یہ نقاب بہت چاہتے ہیں اور گولیاں برسا کر چلے جاتے ہیں اور پھر بھائی بھائی کے قریبان پر پکڑ لیتا ہے لیکن یہ کون ہیں اور سے امپورٹ نہیں ہوئے یہ تینیا روز سے نہیں آئے آپ کے ایسی کلک کے رہنے والے ہیں آپ کے قوم کے اپراد کتنے والے لوگ اکراز میں پر پر پورٹی کیے مجھے کیا ہے اصل شئیہ ہے میرا مفاد مجھے اتنے لاکھ روپے مل رہے ہیں میرے لیے یہ منفاق ہے مجھے یہ فائدہ نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ قومی اور ملکی سطح پر ہم اس وقت دلیل و خار ہیں یہ وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر پاکستانی مسلمانوں کی اکتریت اگر گریبان میں چھانی تو محسوس یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی نصب العین نہیں کوئی آلہ آدرش نہیں کوئی اونٹا نصب العین نہیں ہم تو بس یا تو غیر شعوری طور پر ہیوانی سطح پر صرف کھانا پینا بالبتے پیدا کرنا اور بال لینا کوئی گھرودہ بنا لینا اللہ اللہ خیر صدح اس سے آگے ہم میں سے کسی کے آگے کوئی مقصد زندگی ہے یا نہیں یا تو ہم غیر شعوری طور پر ہی سطح پر ہیوانی سطح پر زندگی بطر کر رہے ہیں اور جو لوگ چلت پھلت کرتے نظر آتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں جو جلتے کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے پوشنر شائع کرتے ہیں جن کی خبریں اخبارات میں شکتی ہیں ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ذاتی اقتدار ذاتی غلمہ ذاتی دولت مندی ذاتی صورت سے آگے ان کے سامنے میں سے بڑھائیں صحیح اللہ ما شادلہ اس پس ناعات ہوں گے لیکن یہ کہ عربی کا ایک وقولہ ہے کہ حکم الاکثر حکم القل اکثر کی جو بات ہوتی ہے وہی قل کی شمار ہوگی ہمارے پاس اس وقت اب سرو دیشتر لوگ جو ہے وہی دیگر ہے